اور میرا کلپ ہے جو ایک ماہ پہلے میں نے بات کی تھی اس میں میں نے بڑا واضح طور پر بتایا تھا کہ کہاں سے یہ ان کو فیٹ کیا جا رہا ہے ان کے ہینڈلر کون ہے تو وہ بھی دکھا دیں وہ سیٹی صاحب وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں چلا پائے آپ کو پتہ ہے مینجمنٹ کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں تو وہ اس کی بنا پر ہم نہیں چلا پائے البتہ وہ میری ریزر سے گجرا تھا وہ کلپ میں نے دیکھا تھا کیا مطلب آپ نے چلایا ہے نہیں وہ کلپ بس آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی مطلب ہے کہ اگر پھر میری چیزیں آپ لوگوں نے ایک سنسر کر دینی ہیں یہ نہیں مطلب کہ تم کر رہی ہو مگر مطلب ہے کہ اگر مینجمنٹ نے مطلب ہے پھر فائدہ کیا ہوا اتنی باتیں کرنے کا اس شو کا فائدہ کیا ہوا اگر سنسرشپ اتنی ہو جانی ہے اور بائی دوئے کوئی ایسی میں نے بات نہیں کی تھی اور لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہے آج آپ نے یہ بات میری چلا دی جو واضح طور پر ایک ماہ پہلے کی تھی وہ نہیں چلائی تو what's going on یہ کیا مزاق بنایا ہے بھائی سیٹی صاحب آپ کو بتائیں اسی لئے لوگ مجھے پوچھتے ہیں جو چڑیا کی خبر آپ ہمیں نہیں دیتے چڑیا کی خبریں آپ لوگ کاٹ دیتے ہیں یار یہ کیا ہو آپ بھی تو ہاتھ والا رکھا کریں سیٹی صاحب بیٹھ جائیں آپ ہاتھ والا رکھا کریں تھوڑا سا ہاتھ والا رکھا کریں تاکہ جو ہے وہ ہمارے ہمیں مینجمنٹ کی طرف سے issues نہ ہے نہیں یار this is ridiculous زر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کو practical approach رکھنی شاہیے pragmatic رکھنی شاہیے اگر آپ true journalist ہیں تو مینجمنٹ کے ساتھ ہو میرے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ آپ کی سکھائیوی بات ہے یار it's very frustrating آپ بھی کہتے ہیں practical approach کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں پانی بھی ہوں پانی بھی ہوں اب یہ نہ کٹنا at least میری protest تو جانی چاہیے میں پوری کوش کروں اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں مزہ نہیں آیا چڑیا دی خبر نہیں دی میں تو دے دے کے تھک جانا اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں یہ بالکل نہیں کٹے گا منجمنٹ سے جو ہے میں پوری بحث کروں گی میں ان کو سمجھاؤں گی کہ یہ جو یہ معاملات جائیں چڑیا کی خبر ہے تو اس کو تو جانا چاہیے نا on air تو سیٹی صاحب جائے جو ذرا میں تھنڈا ہو جائیں تو بلکل اور پی لیں پانی بڑی زیادتی ہے anyway میں نے اس ایک ماہ پہلے میں نے بتایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہینڈلرز ہوتے ہیں خان صاحب کے لیول کا ہینڈلر جو ہے وہ پھر پتے تو لگے ہوں گے نا اس کے وہ برگری شکریٹر تو نہیں ہوگا نا اور اس پہ کوئی چھپی بھی بات تو ہے نہیں کہ جنرل فیض کے بڑے تعلقات ہیں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب چاہتے ہیں ان کو بنائیں چیف بھی تو یہ ایشو تو چل رہا ہے یہ کوئی چھپی بھی بات تو نہیں ہے خیر anyway جنرل فیض is a good general he was a great ISI chief مگر بڑے controversial ہو چکے تھے خان صاحب کے ساتھ میرا خیلہ بھی بھی رابطے میں ہوں گے وہ اور ہونا بھی چاہیے اگر ان کی کوئی ہمدردیاں ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ اب خان صاحب نے یہ بات تسلیم کر لیے کہ مجھے تو انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پتا چلا تھا تو یہی ہم کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پتا چلا تھا تو آج کل کی انٹیلیجنس ایجنسی سے تو کوئی خان صاحب کو information نہیں دے رہا تو کل کی انٹیلیجنس ایجنسی سے خان صاحب کو handling ہو رہی ہے تو ظاہر ہو گیا اب کہ کس نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ شاید ایسی کچھ چیز ہو یا غلط فہمی سے یا مطلب ہے غلط بیانی ہوئی یا provocation ہوئی یا جسے کہتے ہیں بارالہ میں اور نہ ہی کروں آپ پھر کاڑ دیں گے تو تو بات یہ ہے کہ یہ ایسی ہی ہوتا ہے جب ایک صدر یا ایک پرائم منسٹر تسی کو appoint کرتا ہے تو ہم دردی ہیں رہ جاتی ہیں اور میرا خیال آئے چار سال آئیس آئی نے چار سال سے بھی پہلے اب چار سال تو چوتہ سال تو ہونے جا رہا ہے تین سال اور اس سے دو سال پہلے دو سال کیا دو ہزار چودہ سے لے کے اور دو ہزار اکی بائیس تک جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی طرف سے یہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ خان صاحب کو بنایا گیا اٹھایا گیا لڑایا گیا جتایا گیا اور پھر جتانے کے بعد ستون بھی بنے تو یہ تو اب چھوٹی بھی بات تو نہیں ہے تو تاریخ کا حصہ بن چکی ہے افسوس اس بات کا کہ ابھی تک وہ تاریخ بھی ختم نہیں ہوئی وہ چلتی جا رہی ہے اسی لئے کل کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگلے تس پندرہ دن بڑے سیریسلی کرٹیکل کرٹیکل ہیں اور خان صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی اشاروں پہ چل رہے ہیں اور جو اشارے ان کی طرف سے آ رہے ہیں جو ان کے حمدردی ہیں ایجنسی کے اندر یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ ڈیویجن ہوگی ہے آج کی جو ایجنسی اس کے اندر کوئی ڈیویجن نہیں ہے مگر یہ آج کی ایجنسی اور کل کی ایجنسی بھی بڑا فرق ہے کل اور تھے وہاں خان صاحب نے یہاں ایک دو اور باتیں بھی کہیں ہیں بیکی انڈرسٹن کے ساتھ جو ان کی انٹیوی ہوئی ہے وہ ہے آپ کے پاس کلپس جس کے اوپر یہ ساری باتیں کتنے گولیاں لگی ہیں یہ ہوا وہ ہوا جی جی وہ بھی ہے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چار گولیاں لگی ہیں لیکن یہ کنفیجنسی ہے گولیوں کے معاملے پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ وہ دو گولیاں لگی ہیں ایک ٹیبیا میں لگی ہے اور ایک تھائے میں لگی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سے تین گولیاں ایسا دمر صاحب کہہ رہے ہیں چار ایک کہتی ہے دو دوسرا کہتا ہے تین دیکھیں پیلٹس چھرے ہوتے ہیں مگر بلٹس چھرے نہیں ہوتے بلٹس بولٹس ہوتے ہیں اور سیٹی صاحب ایک میری بھی ابزمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو جب وونڈ ہوتا ہے جیسے زخم ہے گولی لگی ہے اس کے اوپر پلاسٹر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ پلاسٹر والی تصویریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی تو پلاسٹر لگے گا پلاسٹر لگے گا وون پہ تو وہ تو بڑی خطرناک سی بات ہوگی وہ گرم کر کے لگاتے ہیں اور جو اس کا سارا پروسیجر ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ تو بالکل اس کو گلا دیتا ہے سکن کو سکن تک گلا دیتا ہے تو پھر زخم کے اوپر کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے یہ میری اپنی observation بھی ہے میرا خیال ہے آج سے آپ کہا آپ خطاب ڈاکٹر صاحبہ کر دیتے ہیں آپ نے کچھ میڈیسنش ایڈیسن پڑھی ہے نہیں میں نے بائیولوجی پڑھی بھی ہے بائیولوجی پڑھی بھی ہے دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں وونڈ جو ہیں ان کو ریگولرلی ان کو پٹی اتار کے ساف کرنا پڑتا ہے پھر دبائی لگانے پڑتی ہے پھر پٹی لگانے پڑتی ہے اور جب بون بریک ہوتی ہے تو پھر آپ کو پلاسٹر میں ڈالنے پڑتی ہے پڑی انٹریسٹنگ چیز ہے اگر تو گولی لگی ہوتی تو پھر پلاسٹر میں نہ ہوتا اب کیونکہ وہ کچھ پلاسٹر لگاوا ہے تو وہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شریپنلز لگے ہیں اور ایک آج شریپنل جو ہے وہ بون کے اندر لوج ہو گیا ہے یہ ڈاکٹر فیصل کی جو بریفنگ تھی انہوں نے چار چھوٹے چھوٹے شریپنلز یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بولٹ کے شریپنلز ہیں یا کسی اور چیز کے شریپنلز ہیں شریپنلز سے مراد یہ ہے کہ لوہے کی کچھ چھوٹی بوٹی چیزیں یہ اسٹیبلش نہیں ہو پایا ابھی تک کہ یہ بولٹس کوئی بولٹ پھٹا ہے کہیں جا کے اور وہاں سے اس کی شریپنل نکلی ہے ہو سکتا ہے ٹرک کے اندر لوہے کی جگہ پہ لگایا جا کے بولٹ تو وہاں سے شریپنل لگی ہے تو یہ بھی اسٹیبلش ابھی تک نہیں ہوا اور تین لوگ جو ہیں خان صاحب کے قریبی وہ تین مختلف باتیں کہہ رہے ہیں دلچسپ بات کہ خان صاحب نے جب بیکی اینڈرسن کو انٹرویو دی ہے وہ بھی اگر آپ دکھا دیتے تو وہ اس میں کہتے ہیں مجھے تین گولییں لگیں تو خان صاحب ایک جگہ پہ چار لگی ہے ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں تین اردو میں کہتے ہیں چار تو یہ تو حال ہے ان کا اور پھر اوپر سے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان کے اردو تھوڑی سی کمزور بھی تو ہے نا تھوڑا سا مارجن تو آگے آئیے آگے یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں جنہ اسپطال کی میڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ جا کے بنتی ہے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ دکھایا نہیں جاتا اور جب فیصل سلطان صاحب جا کے کرتے ہیں ان کی کوئی اور ریپورٹ ہے ایک ریپورٹ میں بلٹس اور شرپنل اور اس کے سن بھی چیزیں آ رہی ہیں دوسری میں کچھ اور آ رہا ہے اور راشبین صاحبہ جو ہیں یہ خبر تو یہی ہے کہ اٹھا کے لے گئی یہ ریپورٹ تاکہ وہ دیکھی نہ کوئی سکے جنہ اسپطال والی ریپورٹ ابھی تک وہ پتا نہیں چلا اسی وقت جب بات تھی انہوں نے ہی بات کی تھی اب وہ اوزر سے مکر گئی ہیں